غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاقی ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد دستاویزات نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اڈیالا جیل سے چونسٹھ افغانوں کو ان کے ودن واپس بھیج دیا گیا اسلامباد پولس سرائے کے مطابق سو سے سائد غیر قانونی مقیم افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع اسلامباد اور راولپنڈی میں حکام متحرک غیر قانونی غیر ملکیوں کی پاکستان میں قیام کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا اڈیالا جیل سے چونسٹھ غیر قانونی مقیم افغانی اسلامباد انتظامیہ کے حوالے کر دیا گئے ترجمان اسلامباد کے مطابق چونسٹھ غیر قانونی قیام افراد کو اسلامباد پولس ظلہ انتظامیہ افعیے اور جیل حکام نے روانہ کیا ترجمان پولس کے مطابق غیر قانونی غیر ملکیوں کو پناہ دینا اور ملازمت دینے والوں کے خلاف بھی کاریوائی عمل میں لائے جائے گی